اللہ فرماتا قالا کم لبستم فی الارض عدد سنین فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے سال گنو برسوں کی گنتی بتاؤ عدد سنین کتنے برس ٹھہرے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَابِدِّينَ بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ ایسا تو گننے والوں سے دریافت فرما یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے اللہ جانتا ہے یا نہیں اونچی میں نے ایک مسئلہ سمجھانا ہے اس لیے آپ سے کہلوا رہا ہوں ذرا مجھے ساتھ دیں اللہ جانتا ہے یا نہیں کس نے بھیجا تھا دنیا میں اللہ نے کتنی عمر کس کی ہوگی کس نے مقرر فرمائی اللہ فرما رہا کتنا ٹھہرے ہو دنیا میں وہ بھیجنے والا رب خود فرما رہا ہے دنیا میں کتنے ساتھ رہے ہو اب اس بات کو پڑھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کو معلوم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں دیان دے نا میں نے مسئلہ سمجھانا ہے قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو عدد سنین سال گن کے بتاؤ اللہ نے بھیجا اللہ کو معلوم نہیں ہے اونچی کہیے نا ذرا کوئی یہ آیت پڑھ کے کہے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں تو جو ایسا کہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا ایمان نکل جائے گا پکی بات ہے سمجھ آئی ہے تو پتا چلا پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں اب میں آپ کو پھر وہ ایک دو باتیں سناؤں تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو آپ کو سمجھ بھی آ جائے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے آپ کا ایمان دیکھنے کے لیے اس آیت کی روشنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کبھی کبھی آپ کا امتحان ہوتا ہے حجت الودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد ایک حج فرمایا اس کو حجت الودا کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج کے موضوع پر بات ہوگی آپ کو حج کے بارے میں سناؤں گا مہینہ حج کا شروع ہونے والا ہے ایک حج ادا فرمایا تو سارے صحابہ کی کوشش تھی کہ حضور کے ساتھ حج کریں حضور کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے ایک تو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا دوسرا حضور کے ساتھ حج حج ایک سعادت اور پھر حضور کے ساتھ حج کتنی بڑی بات سوہ لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود عرفات کے میدان میں ایک لاکھ چالیس ہزار بھی تعداد لکھی ہے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مینہ میں پانچ خطبے حضور نے ارشاد فرمایا جن کو ملا کر ایک خطبہ بنایا گیا ہے کچھ مینہ میں کچھ عرفات میں پانچ خطبے ہیں ملا کر ایک بنا دیا جس کو دنیا والے ہیومن چارٹر بھی کہتے ہیں ایک بار جو پڑھ لے توجہ سے وہ خطبے اس کو سارا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو کیسا ہونا چاہیے دنیا میں کیسا رہنا چاہیے اس خطبے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے اس خطبے میں یہ بات آپ کو میں سنا رہا ہوں پہلے بھی سنائی ہوئی ہے عرفات کے میدان میں حضور فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے یہ کون سا شہر ہے آج کون سی تاریخ ہے کون سا مہینہ ہے سوہ لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود کسی ایک نے نہیں کہا کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا آج کرنے آئے ہوئے ہیں کئی جگہ کون سی ہے اتنا بھی نہیں پتا آپ کو آج جمعہ کا دن ہے کیونکہ اس سال آج کے مہینے کی نو تاریخ جمعہ کے دن آئی تھی جمعہ کا دن ہے یہ عرفات ہے یہ شہر مکہ ہے آج کا مہینہ ہے کسی ایک نے بھی ایسا اونچی کہیے حضور فرما رہے ہیں کون سا دن ہے صحابہ کا جواب اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے صحابہ کا یہ جواب کیا کیوں دیتے تھے وہ ایسا جواب ہو سکتا ہے کوئی حکم آ رہا ہو کوئی بات آنے والی ہو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے یہ نہیں کہتے تھے اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کا اونچی کہیے فتوہ لگاؤ ان پر لگا سکتے ہو تو ان پر فتوہ لگاؤ یہ فتوہ باز آج کے جو مفتی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہوا جملہ چھپا ہوا اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر معاذ اللہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا نہیں سمجھ آئی ایمان سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو عدب سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو سب کو معلوم ہے جمعہ کا دن ہے سب کو معلوم ہے مکہ شہر ہے سب کو معلوم ہے نو تاریخ ہے سب کو معلوم ہے عرفات کا میدان مگر کیا کہتے ہیں اللہ و رسول آلم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے اس جواب نے امت کو سکھا دیا کہ بزرگوں سے بات کیسے کرنی ہے بات کیسے کرنی ہے عدب سیکھنا ہو تو ان سے سیکھا جائے حضور بھی آگے سے ہے تمہیں کسی کو بھی نہیں بتا کونسا شہر ہے نہیں صحابہ کا عدب کتنے مواقع ہیں شب برات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی شریف مسلمانوں کے قبرستان میں تشریف لے گئے شابان کی پندر وی شب ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے پہنچیں حضور نے فرمایا آئے عائشہ جانتی ہو آج کونسی رات ہے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتی ہیں رات ہے اور مجھے پتا ہے شابان کی پندر وی شب وہ بھی کہتی ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا اور عدب میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی ذرا اس میں عدب دیکھیں اور پہچانیں صحابہ کی محفل میں حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المتلب رضی اللہ تعالیٰ چچا ہے رشتے میں چچا کس کو کہتے ہیں باپ کے بھائی کو اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے حضور بری میں دل میں ان سے پوچھتے ہیں چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں چچا بھی کہہ رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا جواب دیتا چچا ہوں رشتہ بھی بڑا ہے بیسے بھی بڑا ہوں پوچھنے والی بات ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے چچا چچا بڑا ہوتا ہے وہ تھے صحابی اور پتا تھا کون پوچھ رہا ہے انہوں نے جواب دیکھ کر امت کو سکھا دیا کہ سوچو یہاں رشتے ناتے جب بارگاہ مصطفیٰ کیا مسئلہ آئے تو پھر صرف اور صرف عدب رہ جاتا ہے یہاں اقل سے کام لینا درست اقل قربان کن بپیش مصطفیٰ حضور کی بارگاہ ہے اقل قربان کرو عدب کرو جواب دیا امت کو سکھا دیا فرمایا انتا اکبر منی حضور مجھ سے بڑے تو آپی ہے مجھ سے بڑے تو وَأَنَا سُنُّوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضور پیدائش میں میں پہلے ہوں گنتی میری زیادہ ہے سالوں کی گنتی میری زیادہ ہے بڑے تو آپی بڑے تو آپ اگر سال گنے جائیں تو سال میرے زیادہ ہیں لیکن بڑے آپی ہم لوگوں نے جب تک اس عدب سے تعلق رکھا سرخرو ہوتے رہے اب ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے نہیں تربیت دی جاتی تھی بقاعدہ سلام کرنا ہے دست بوسی کرنی ہے دعا لینی ہے چلنا ہے تو ان سے آگے نہیں چلنا سیڑھی چڑھنے کا موقع ہے نا تو جو عزت والا شان والا ہو اس کو پہلے چڑھنے دو تاکہ وہ اونچا رہے ہم نیچے رہے جب اترنے کی باری آئے خود پہلے اترو تاکہ پھر بھی وہ اونچا رہے ایک سکھایا جاتا تھا آداب تھے آج کچھ ہے ماں باپ کا پیروں کا استادوں کا کوئی آدب ہے پوچھ رہا ہوں بھول گئی دنیا اور جو عدب کرنے والے درجہ لیتے ہیں وہ کسی اور کو ملتا ہوں اچھا جو قریب ہو جاتا ہے نا زیادہ قریب وہ بے تکلف ہو جاتا ہے اور بے تکلفی میں پھر وہ اس طرح عدب نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا مگر صدیق اکبر نے یہ بھی مثال قائم کر دی جتنا زیادہ قریب ہوتے گئے اتنا ہی زیادہ عدب کرتے گئے انہوں نے یہ مثال بھی قائم کی اسی لیے ان کا درجہ بھی سب سے سب سے زیادہ درجہ والے میں نے اس لیے یہ باتیں سکھا دی کہ یہ پیغام ہو جائے جواب کس طرح دینا ہے یہ بھی بات اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تو پوچھنا بے علمی کی دلیل میں پھر کہہ رہا ہوں جملہ سمجھ کے جواب دیں پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے روزانہ استاد بچوں سے اسکول میں مدرسے میں ماسٹر کہتے ہو ٹیچر کہتے ہو سر کہتے ہو پوچھتے ہیں بچوں سے سوال سوال اسی کو ہی کہتے ہیں جس کو پوچھا جائے سوال لفظ اردو میں ہم نے سوال بنا لیا وہ سوال پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں بتاؤ سومنات کا مندر کس نے توڑا ٹیچر نے پوچھا تو آگے سے شاگرد کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کو معلوم جب یہ بات کرے گا تو پھر اس کی بٹائی ہوگی سزا ملے گی کیونکہ پوچھنا بے علمی کی دلیل اب وہ لوگ جو کہتے ہیں دیکھو نبی پوچھ رہے ہیں تو نبی کو پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں یہاں اللہ پوچھ رہا ہے کیا بات کروگے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ماتل کبی امین اکیام موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائیں آت میں کیا ہے تو کوئی آگے سے کہہ دے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں شیطان سے اللہ نے فرمایا مالک اللہ تکون مع ساجدین شیطان تجھے کیا ہو گیا تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا تو کوئی یہ کہے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں تو ایسی بات کرے گا تو ایمان رہے گا تو معلوم خلاصہ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہے بس یہ مسئلہ یاد رکھنا